تو بہرحال حل کیا ہے حل ہے حکم اللہ نظام الہی پر عمل ہو سارے لوگ آسمان سے رابطہ کریں عشور کی پوجہ کریں سارے ہندو ایک عشور کی پوجہ کریں سارے مسلمان صرف اللہ کی عبادت کریں اس کی طرف رجوع کریں تمام عیسائی مان لے کہ عیسی اللہ کے بندے تھے نبی تھے اور اللہ کی بات مانتے تھے اور اللہ کی بات کہتے تھے اللہ کی طرف رجوع کر لیں تمام یہودی مان لے کہ شرارتیں ان کی ناکام ہو جائیں گی انہیں شکست ہوگی اور جو مسیح تشریف لائیں گے ان کے مشیہ دجال نہیں بلکہ دنیا کے عیسائی اور مسلمانوں اور باقی ساری دنیا کے مشیہ جو آسمان سے آئیں گے یعنی جس اس دی کرائیس جن کی آمد کا انتظار امریکہ میں ہے اور یورپ میں ہے جب وہ آئیں گے تو حق کے غلوے کی جد و جہد کا وہ آغاز ہوگا جس کے بعد صرف اور صرف اللہ کا نظام ہوگا یہ واققتیں ہیں جو بیان کی گئی اور جھجوڑتے ہوئے کہا گیا جاہلیت کے دور کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں سب ہم جانتے ہیں کہ مصر میں فیرونوں کا تذکرہ کیا گیا دن نصر کے دور میں کیا گیا اور اس کے بعد کے دور میں کیا گیا آج بھی مصر میں فیرونیت کو زندہ کیا جا رہا ہے اور صلیبیت اور صحیونیت کو زندہ کیا جا رہا ہے اور اس کو غزہ دینے والے پیسہ دینے والے چاہنے والے وہ مجرم ہیں جو خلیقی ممالک میں بیٹھے ہوئے اس پر علماء اور مولویوں کی خاموشی مجرمانہ ہے خدا کے حب پکڑ ہوگی کہ تم نے زبانیں کیوں بن کی تھی تم نے حب کا اظہار کیوں نہیں کیا ابھی یہ بات کہی گئی صاحب کوڑے کی صدا ختم کرتی محمد بن سلمان بے غیرت و بے شرم مولوی خاموش ہیں اوہ بدماش و مجرم تو کون ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے نظام میں ترمیم کریں اوہ بے غیرت اوہ نتنیاہو کی جوتی چاٹنے والے سعودیہ کے مولوی خاموش ہیں تو ظاہر ہے کہ دہشت گردانہ حکومت کی وجہ سے خاموش ہے جہاں تارچر کیا جا رہا ہے علماء کو جیلوں میں مارا جا رہا ہے لیکن ہندوستان کے اور دیگر ممالک کے جو مولوی خاموش ہیں خدا ان کی زبان پکڑے گا گریبان پکڑے گا کہ نبی کی احکام بدلے جا رہے تھے قرآن بدلہ جا رہا تھا اور تم خاموش تھے تمہیں فکر تھی صرف اپنے مسائل کی سن لیں دنیا کے تمام مسلمان سن لیں کہ یہ جو نظام میں تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں اسلام کو بدلہ جا رہا ہے اور حکم الجاہلیت کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں کہ دوبارہ ہم پر فرعونیت نمرودیت حامانیت قارونیت مسلط کی جائے گی تو یاد رکھیں کہ اگر ہم نہ کر سکے تو مہدی اور عیسیٰ نمٹیں گے لیکن ہر مسلمان کو ماننا چاہیے جاننا چاہیے کہ حکم الہی اور حکم نبوی اول اور آخر ہے اور رجوع کتاب اللہ کی طرف کرنا ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہے